جو رات کا انتظار تھا وہ رات آگئی شب عید موبائلے کی شب شروع ہو گئی جو برکتیں ہیں جو رحمتیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ نہیں ایکسپیکٹنگ آپ جانتے ہیں یہ یاد رکھو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا ہے آج کی رات کہ آج کی رات اللہ ہم کو دینا ہی دینا ہے اس لیے کہ آپ اس طرح مانگنا ہے کہ بھرودگار یہ آخری رات ہے شب عید موبائلہ کتنی بڑے کتنی فضیلتوں کو لے کے کتنی برکتوں کو لے کے کتنی رحمتوں کو لے کے یہ رات آئیے آپ امیجن کر سکتے ہیں اب آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اب تو آپ کو پہ پریشانی ہونے ہی نہیں چاہیے اللہ نے دروازے کھول دیا رحمت کے یہ رات کو چھوڑا ہوں یہ آخری رات ہے یہ رات میں اب آپ مغرب کے بعد زیارت امام حسین ضرور پڑھنا اور یہ بول کے پڑھنا کہ اللہ یہ لاس ترزے کی زیارت پڑھا مجھے اتنی ہندے جو بیمار ہیں جو سہندے ہندے کے آئندہ سال تک موبائلے کی رات آئے تک نیکسٹیئر تک پورا ون ایئر تک اللہ تو پروٹیکشن دے مولا حسین کے صدقے اللہم ارزخنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرد شفاعت الحسین یہ بولنا ہے کیا بولے کہ اللہم ارزخنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ انشاءاللہ وفی الاخرد شفاعت الحسین علیہ السلام اس لئے کہ یہ بالکل آخری رات آخری تہزدے جتنے مرہمین کو بس سکتے یہ رات کو موبائلے کا واسطہ دے کر یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ اللہ کی کامیادی کا اعلان ہوا اللہ کی فتح کا اعلان ہوا عزیزوں نبی آدم سے لے کے نبی آدم سے لے کے خاتم تک یہ آخری پہلا موقع تھا کہ اس طرح دشمن کو شکست ہوئی دشمن کو ایکسپٹ کرنا پڑا کہ اسلام سچا مذہب ہے یہ پہلا موقع ہے کسی نبی کے دور میں ایسا موبائلہ نہیں ہوا تھا جیسا موبائلہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا اور اتنی بڑی بگ نوز اتنے اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں یہ نصارہ نجران رہنے والے کہ وہ کسی کو ایکسپٹے نہیں کر رہے تھے ان کو شکست ہوئی without war کسی کو ختل کیے بغیر جنگ لڑے بغیر یہ کامیابی ملی ہے اسلام کو اسلام کو ایسا کام ایسا وہ ملا بتایا گیا کہ دشمن نے کہا کہ یہ سچا مذہب ہے تو ہمارے لئے تو بہت بڑی عید کا دن ہے تو آپ آج کی رات دعائیں کر کے مانگنا اور کل کی صبح آپ اللہ سے مانگنا کہ we want some gift from اللہ یوں پنجتن کا واسطہ دے کے مانگو اس لئے کہ یہ کل جو فتح ہوئی پنجتن کے ذریعے فتح ہوئی تو یہ کل کا دن سو امپورٹن سو بگ ڈیٹ ریالی بگ ڈیٹ میں اس پہ انسس کر رہا لاس 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 بار کہ آپ کو امپورٹنس محلوم ہونا جب آپ دعا کریں گے تو آپ کے دل میں وہ تڑپ ہونا میں اسی لئے لاس بور رہا اسی لئے بار بار اس پہ انسس کر رہا کہ یہ سمجھ کے دعا مانگو تیری ایسی رحمت کا دن نہیں آئے گا تو پھر ہم کو تیری رحمت ملے گی کیسا پنجتن کا واسطہ دیں گے اس لئے کہ معصومین کا واسطہ دیں گے پنجتن کے واسطے سے کل اسلام کو کامیابی ہوئی جو کامیابی ہوئی جو اسلام کی فتح ہوئی اسلام کی جو آنستی خائل ہوئی وہ صرف اور صرف پنجتن کی وجہ سے پوری شیعہ کمیلیٹی کے لئے اور دعاوں کی خبولیت کے لئے کل کا دن بہت بڑا دی لیکن پہلے تھوڑا سا ایمپورٹنس بتا دوں موبائلے کو آپ ایزی مت لو یہ افسوس یہ ہے کہ ہم بھی اتنے گرانت طریقے سے اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے غدیر کے بعد اگر کوئی بڑی عید ہے اس سال کی یہ سال کی لاس بڑا دن ہے لاس لاس کہ اب اس کے بعد پھر کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے اب ایام اعزا شروع ہو جائیں گے ایام اعزا ایک بات پھر سیونٹین در ابل اول کو آنے کے بعد جب اللہ کے رسول دو صادق ہیں ان کی بلادت ہوگی تو اس وقت ہوگا لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا بڑا دن آنے والا نہیں ہے تو ابھی بھی اس سب کے لیے موقع ہے کہ جتنی آپ کی دعائیں رکیوی ہیں جتنی آپ کی لائف کے اس وقت آپسٹیکل سے صرف چار پانچ دن آٹھ دن اور باقی رہ گئے یہ سال کمپلیٹ ہو نہیں تو بہترین عامال میں بہترین موقع ملائے ہم سب کو ٹھیک ہے آپ کے آفیسز ہے آپ کا بزنس ہے آپ کی جاب ہے سب کرو اپنی ساتھ لیکن اس کے ساتھ اپنی دعاں کی لئے اس لئے کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ہر آدمی کی لائف میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اسے سٹریٹ وارک تھرو کر کے جا رہا تو کہیں نہ کہیں آپ کے پرابلمز تو ہیں نا اور نہیں بھی ہے پرابلم تو کم از کم اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے کہ یہ وہ دن مہم کو مرنا کہ سال کا آخری دن اب آپ پورا سال چیک کرنا کہ پورے سال میں ہم نے کیا کیا کل کا بہترین آمال میں صدقہ دیکھئے کل بہت ضروری ہے جمعہ کا بھی صدقہ ہے اور موبائلے کا بھی صدقہ ہے دعاوں کی خبولیت کے لئے آپ کو صدقہ بھی دینا کوئی بھی صدقہ دو لیکن کل دینا لازم ہے صدقہ واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن میں ام جس ٹیلنگی کہ آپ کو دو فضیلتیں ملیں گی موبائلے کا صدقہ نکالو پنجھتن کے نام پر نکالو مثال کی طور پر آپ ایک پاؤنڈ نکالو ایک پاؤنڈ اسی نا میں یہ نہیں بولا کہ آپ دو سو پاؤنڈ نکالو ون پاؤنڈ 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 جو آپ نکال سکتے لیکن نکالو اور نکال کے مستحق تک پہنچاؤ اور یہ بول کے پہنچاؤ کہ اللہ یہ پورا سال اگر میری تکلیل میں گزرا ہے یہ پورا سال اگر میں راحت میں گزرا ہوں تو تیرا شکر ہے اور آئندہ سال کمنگ فریڈیم پہلی مہارم شروع ہو جائے گی تو آئندہ سال کا بھی ایڈوانس میں آپ دے رہے اور موبائلے کا بھی آپ نکال کے دے رہے کہ یہ موبائلے کا دن کا اتنی خوشی کی تاریخ ہم کو ملی ہے کہ اللہ ہم صحت کے ساتھ ہیلتی ہم کو یہ موبائلہ ملیا تو پہلی چیز کل موبائلے کا صدقہ نکالنا اور فجر کے نماز غسل دو ہوں گے کل ایک عید موبائلے کی خوشی کا غسل کرو ایک جمعہ کا غسل کا جب آپ نیت کرنا جمعہ کی غسل کا تو موبائلے کا بھی ہو اس کے بعد زیارت پنجت پانچ پنجتن کی زیارت ضرور پڑھنا میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بڑی زوالی زیارت پڑھو آپ شورٹ زیارتیں پڑھو لیکن زیارت پڑھنا کل پورے پنجتن کو آپ کو زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا ہے اور ہم مبارک بات کیسے دیں گے سلوات کی تصویر پڑھ کے مبارک بات دیں گے جتنی کل آپ کسرس سے سلوات پڑھ سکتے کسرس سے نتیم میں جاپ پہ بزنس پہ گاڑی میں ٹیوب میں جا رہے ٹریل میں جا رہے کچھ کر رہے آپ سلوات پڑھو کل کے دن کے بہترین عمال میں سلوات ہیں جتنی کسرس سے آپ سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمنہ اللہمہ صلی اللہ محمد وعالے محمد وعجل فرجوں کسرس سے سلوات پڑھ کے آپ معصومین کو ہدیہ کرو پنجت اور پنجتن کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کل بہت امپورٹنڈ دن ہے دعاوں کا ایسا دن ہے دوستو میں آپ کو بار بار ایک چیز بول رہا کہ یہ سال کا آخری دن ہے سال کی سب سے بڑی آخری دعا ہے سوری عید ہے تو کل جب آپ واسطہ دینا تو برکتوں کے لیے رس کے لیے بہت یا محمد یا محمد کی کلاب تذبیر پڑھنا نائنٹی ٹو ٹائس بسم اللہ الرحمن نے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد نائنٹی ٹو ٹائس یا علی پڑھو ایک سو دس مرتبہ یا علی یا علی مدد بڑھو یا علی یا علی یا علی یا فاطمہ ایک سو اٹھارہ مرتبہ یا حسن یا حسین ایک سو ستائیس مرتبہ اس طرح آپ معصومین کے نام لے کے ان کا نام لے کے ان کی تذبیر پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے دعا کرنا ہے کہ بحق محمد انت المحمود کہ تُو محمود ہے بحق محمود بحق علی انت آلہ تو آلہ ہے اور یہ علی تیرا بندہ بحق فاطمہ انت فاطر سووات پھر بولو بحق حسن انت الموصل پھر بولو بحق ہے حسین انتا خدیم علیہ ساتھ پھر پورے معصومین کے نام لو نام لے کے نام لو یا وہ یہ بولو بحق ہے تیسید تاہرین منذوریت حسین علیہ السلام آپ یقین کرو کل جو تمہاری میں بار بار اس پر سٹرس کر رہا اس بات پر کہ جو رکاوٹ ہے جو آپسٹیکلز کل اس سال کے سارے آپسٹیکلز آپ کے دور ہو یقین کے ساتھ اگر تم پنجدن کا نام لے کے دعا مانگ اس لیے کہ دوستو یہ میں نہیں بول رہا یہ اس وقت نجران کے نسارہ بول رہے نجران کے یہ نسارہ یہ عیسائی لوگ بول رہے کیا بول رہے کہ یہ وہ چہرے دیکھ رہے ہم وہ شک چہرے دیکھ رہے کہ اگر یہ لوگ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سہل جائے so you can imagine you can imagine کہ دشمن کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی اور کلمہ پڑھنے والوں کی نگاہیں تیز نہیں very sad very افسوس یہ وہ ہیں کہ جن کے یہ دشمن بول رہا کہ شایر نے کتنی اچھی بات کی کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے اور سے سو وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے حکم سے خافلہ عرض و سما چلتا ہے اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے شایر بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا میں یوں ہی نہیں کہہ رہا لیکن آپ سمجھو میں کیا بولا کہ دشمن نے کہا کہ یہ وہ چہرے دیکھ رہے تو ہم تو شکر ادا کرے کر کہ اللہ نے ہم کو عمد محمدی میں پیدا کیا اللہ نے ہم کو امام علی کی محبت جس گھر میں کی اس گھر میں پیدا کیا کہل اگر تمہارے ماباپ زندہ ہیں تو ان کے لئے دعا کرو اور اگر تمہارے ماباپ مر گئے تو ان کی مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس پنجتن سے اسلام کی فتح ہوئی جس پنجتن کے نور سے اسلام کی آنسٹی کا اعلان ہوا جس پنجتن کو دیکھ کر نصارہ نجران نے کہا کہ ہم چیزیاں دینے تیار ہیں ہم وہ ٹیکس دینے تیار ہیں لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں سوچو دشمن بول رہا کہ یہ وہ چہرے ہم دیکھ رہے کہ اگر یہ چہرے کسی کیلئے دعا کر دیں دعا کیا کرے اس نے یہ نہیں کہا دعا اس نے کہا اگر یہ لوگ اشارہ کر دیں اشارہ پہار کو اشارہ کر دیں تو پہار کر اس کے بعد کہا اس کا جملہ سنو کتنا زبردست جملہ تھا اس کے بعد وہ کہتا کہ اگر یہ لوگ بددعا کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے عیسائی خطہ ہو جائے سارے عیسائی خطہ ہو جائے آپ سنجھو کتنا ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے تھے انہوں نے ان کے نور کو دیکھا ان کے محبہ ان کے عالم کو دیکھا کہ کیا ہستیاں اور ہمارے پاس سرائی ہستیاں